دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at tag tv tag tv updates you about corona situation in Canada and around the globe کینیڈا بھرمے کرونا کے بار تیزے سے جاری ہے مریضوں کی مجموعیتہ دارد 11,94,989 تک جا پہنچی حراکتیں 24,065 ہو گئیں کنیڈین وزیر خارجہ کا پاکستانی ہممن سب سے رابطہ پاکستان پر آئے سفری پابندیوں پر نظر سانی کی ترخواست کنیڈین وزیر خارجہ کی خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کردار کی تعریف کنیڈین صوبے ہونٹیریو میں کورونا وارث کی تیسری لہر جاری صوبائی حکومت کی جانب سے ویکسینیشن میں مزید تیزی کر دی گئی ہارڈ سپورٹ علاقوں میں 45 سال سے زائد عمر کے افراق ویکسین لے سکیں گے ٹورنٹو میں کورونا وارث کے سبب لگائی جانے والی نئے اقدامات نافذ مختلف کاروباروں میں پانس سے زیادہ کورونا کیسز ریپورٹ کیسز کا سامنا کرنے والے کاروباروں کو بند کر دیا گیا سی ڈی سی نے بڑا اعلان کیا ہے بارڈن کہتے ہیں کہ ویکسین لگوانے والے افراد بعد اوقات بغیر مارکس کے باہر جا سکتے ہیں شہریوں سے ویکسین لگوانے کی اپیل بھی کی بائیڈن انتظامیہ کا چینی اور دیگر غیر ملکی طلبہ پر سے سفری پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ چین اور دوسرے ممالک کی طلبہ اگر سے کلاسس لینے امریکہ آ سکیں گے کورونا وارث کے سبب مختلف ممالک کے طلبہ پر پابندی لگائی گئی تھی امریکی بحریہ کے خلیج فارس میں ایرانی کشتیوں پر وارننگ فائر ایرانی کشتیاں امریکی بحری جہاز سے صرف دو سو چار فٹ دور تھیں امریکی ملٹری کی جانب سے بیان جاری امریکی سفارت خانے کی غیر ضروری صراف کو کابل چھوڑنے کی ہدایت سانیٹرز کا اظہار تشویش ظلم خلیج ذات کہتے ہیں کہ افغانستان میں اقلیت اور خواتین کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں کورونا وارث سے دنیا بھر میں چولہ کروڑ تیرانوے لاکھ سے زیادہ افراد متاثر دنیا بھر میں کورونا وارث سے ایک دن میں پندرہ ہزار سے زائد امباد بھارت میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا سے تین ہزار دو سو پیچیاسی افراد ہلاک ہوئے اسرائیل نسلی مذہبی بنیاد پر جرائم کا مرتقب ہو رہا ہے انسانی حقوق کے دارے ایچ آر ڈبلیو نے ریپورٹ چاری کر دی فلسطینی آٹھوٹی کے صدر محمود عباس کا ایچ آر ڈبلیو کی ریپورٹ کا خیر مکتم کورونا کے مشکل وقت میں علی زفر کی آزانہ دعا کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں جسے دعا سے حاصل نہ کیا جا سکتا ہو رمضان کے ان بابرکت ایام میں ایک آزانہ دعا شیئر کر رہا ہوں بھارت میں کورونا بے قابو ہونے پر پرنکا کی امریکہ سے مدد کی اپیل ادھکارہ نے بہت دیر کر دی سوشل میڈیا سارفین کی ادھکارہ پر کڑی تنقید ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ باون ہزار ایک سو چھبیس تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد گیارہ لاکھ چارانوے ہزار ناسو نواسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چوبیس ہزار پینسٹھ ہو گئیں جبکہ دس لاکھ چھاسی ہزار چھ سو گیارہ افراد سہتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ باون ہزار ایک سو چھبیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار نو سو چونسٹھ ہے کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں جہاں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چھالیس ہزار پانسٹھ چھانوے ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار آٹھ سو اٹھانوے تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البیٹا میں ایک لاکھ چوراسی ہزار آٹھ سو چالیس افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار سرسٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں ایک لاکھ ستائیس ہزار آٹھالیس افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار پانسٹھ اکتر ہے کینیڈین وزیر خارجہ نے افغان امن عمل سمیت خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کاویشوں کو سراہا جبکہ استنبول میں منقضہ صرف فریقی ازلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ علامیہ کی تعریف کی وزیر جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر خارجہ مغتوم شاہ محمود قریشی نے کینیڈین ہم منصب پارک گارنیوں کے ساتھ ٹیلی فونیک رابطہ کیا ہے جس میں دو طرفہ تعلقات کرونا وبائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ نے کرونا وبائی کی تیسری لہر میں شدت کے باعث کینیڈین حکومت کی جانب سے سفری پابندیوں کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کی کابشوں کے باعث پاکستان میں وبا کی صورتحال دوسرے علاقائے ممالک کی نسبت بہتر ہے اس تناظر میں تیس دن کی مدت مکمل ہونے کے بعد پاکستان پر آئیت سفری پابندیوں پر نظر ثانی کی جائے کینیڈین وزیر خارجہ نے سرینہ ہوتل کوئٹا میں ہونے والے دہشتگردانہ حملے اور جانی نقصان پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ اظہار تازیت کیا مغدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان کینیڈا کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے انہوں نے کرونا وبا کے دوران کینیڈا میں مقیم پاکستانی شہریوں کا خصوصی خیال رکھنے پر کینیڈین وزیر خارجہ کا شکریہ دا کیا انہوں نے کینیڈا میں کرونا وبا کے باعث ہونے والے جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کینیڈا کی حکومت کے اقدامات کو سراہا انہوں نے کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں اور طالب علموں کو ویزا سہولیات دینے پر بھی بات کی وزیر خارجہ نے کینیڈین حکومت کی جانب سے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری میں بہتری کے فیصلے کو سراہا کینیڈین وزیر خارجہ نے اغوان امن عمل سمیت خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا جبکہ استمبول میں منقضہ سیفری کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیہ کی تعریف کی مارک گارڈیوں نے توقع ظاہر کی کہ آئندہ اجلاس میں ف اے ٹی ایف کے معاملے پر کینیڈا پاکستان کی معاملت کرے گا دونوں وزیر خارجہ نے ایک دوسرے کو دورہ کرنے کی دعوت بھی دی کنیڈین صوبے اونٹیریو میں کرونا وائرس کی تیسری لہر جاری ہے جس سے نمٹنے کے لیے حکومت کی جانب سے اقدامات بھی کیے جاری ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کنیڈین صوبے اونٹیریو میں کرونا وائرس کی تیسری لہر جاری ہے جس سے نمٹنے کے لیے حکومت کی جانب سے اقدامات بھی کیے جاری ہیں حکومت کی جانب سے ویکسینیشن میں تیزی کا سلسلہ بھی جاری ہے حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صوبے کے تیرہ پبلک ہیلتھ یونٹس میں ہارٹ سپورٹ علاقوں میں اب پینتالیس سال سے زائد عمر کے افراد ویکسین کے لیے بکنگ کرا سکیں گے جبکہ لائسنس یافتہ چائلڈ کیر ورکرز اس ہفتے سے ویکسین کے لیے اپوائیمنٹ لے سکتے ہیں دوسری جانب صوبہ حکام نے ہیلتھ برک فورٹ کو تقویت دینے اور ڈیٹا سے چلنے والے کرونا وائرس رسپانس کو بڑھانے کے لیے قانون سازی مطارف کرائی ہے مجاویزہ بل مریضوں کے مراکز میں آلہ میار کی دیکھ بھال کی حمایت کرے گا مجاویزہ قانون سازی سیادہ مربوط مریضوں پر مبنی سہت کی دیکھ بھال کے نظام کی تعمیر کے لیے حکومت کی وابستگی کا ایک حصہ ہے ٹرونٹو میں کرونا وائرس کے سبب لگائی جانے والی پابندیوں پر عمل درامت کرایا جا رہا ہے جس کے تناظر میں چار کاروبار بن جبکہ ساتھ کو جزوی بن کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹرونٹو میں کرونا وائرس کے سبب لگائی جانے والی پابندیوں پر عمل درامت کرایا جا رہا ہے ٹرونٹو پبلک ہیل کی جانب سے نافذ کردہ نئی پابندیوں کی روشنی میں مکڈانلز کا ایک ریستوران ایک کار ڈیلر شاپ اور ایک کاسمیٹکس اسٹور ان کاروباروں میں شامل ہے جہاں پانچ یا زیادہ ملازمی نے کرونا پوزیٹف تھے ٹرانٹو پبلک ہیلتھ نے چار کاروبارے اداروں کو مکمل طور پر بند کرنے اور ساتھ کو جزوی طور پر بند رکھنے کا حکم دیا سیکشن آرڈر بائیس اپریل کو ٹرانٹو کی میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ نے جاری کیا تھا اور وہ 23 اپریل کو عمل میں آیا تھا جس کے مطابق کام کی جگہ پر کرونا کے پانچ یا زیادہ مریض ہوں تو فوراں ٹی پی ایش سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے تب سہتیامہ کے اہدے دار اس بات کا تائین کریں گے کہ آیا کام کی جگہ کو مکمل یا جزوی طور پر بند کرنا ضروری ہے ٹی پی ایش نے گزشتہ ہفتے تحقیقات کا آغاز کیا تھا اور ابتدائی نتائج پیر کی شام کو جاری کیے تھے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی ویلا نے کہا کہ ٹی پی ایچ نے کاروباری حضرات کو اس حکم سے آگہ کیا ہے تاکہ خلاف ورزی کی صورت میں وہ فوری کاروائی کر سکیں ایلن ڈی ویلا نے کہا کہ اس کا مقصد خطرے کو کم کرنا ہے نئے آرڈر کا مقصد لوگوں کو الگ کرنا ہے جو کام کے دوران ایک دوسرے کو متاثر کر رہے ہیں اور پھر ان انفیکشن کو گھر لے کر جا رہے ہیں عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں چودہ کروڑ تیرانوے لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد افراد متاثر اور اکتیس لاکھ اٹھالیس ہزار ساتسو اکیاسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں چودہ کروڑ تیرانوے لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد افراد متاثر اور اکتیس لاکھ اٹھالیس ہزار ساتسو اکیاسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاف ہونے والوں کی تعداد 12 کروڑ 79 لاکھ سے زائد اور فال کیسز کی تعداد 1 کروڑ 91 لاکھ سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5 لاکھ 87 ہزار 384 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 3 کروڑ 29 لاکھ 27 ہزار سے زائد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 89 لاکھ 88 ہزار سے زائد ہیں اور 2 لاکھ 1165 افراد جان کی بازی ہر چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 49 ہزار 57 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 47 لاکھ 10 ہزار 582 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں 42 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6922 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 4 لاکھ 14219 تک جا پہنچی ہے معروف گلوکار و ادکار علی زفر نے کرونا وابا کی مشکل وقت میں آجزانہ دعا شیئر کی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں معروف گلوکار و ادکار علی زفر نے کرونا وابا کے مشکل وقت میں آجزانہ دعا شیئر کی ہے علی زفر نے فیس بک پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ آجزانہ دعا پڑھ رہے ہیں جس کے اشار کچھ اس طرح ہے بے قصد پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ علی زفر نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہم سب اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں لیکن ایسی کوئی چیز نہیں جسے دعا سے نہ حاصل کیا جا سکتا ہو رمضان کے ان بابرکت آیام میں ایک آجزانہ دعا شیئر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اس سے ہم سب کو امن سہت اور دنیا بھر کے لوگوں کی زندگیوں اور خوشیوں کو بحال کرنے میں مدد مل سکے علی زفر نے مزید لکھا اس دعا کو انہوں نے اپنی آواز میں گایا ہے لیکن اسے اوریجنالی لطا منگیش کرنے گایا تھا اس کی موسکی نوشات علی نے دی ہے جبکہ اس کے اشعار شکیل بدعیونی نے لکھے ہیں بھارتی ادھکارہ پریانکا چوپڑا نے کرونا کی بگردی صورتحال پر امریکی صدر سے مدد کی درخواست کی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں بھارتی ادھکارہ پریانکا چوپڑا نے کرونا کی بگردی صورتحال پر امریکی صدر سے مدد کی درخواست کی ہے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر ادھاکارہ پریانکا چوپڑا نے امریکی صدر جو بائیڈن سے بھارت میں کرونا وارس کی بگڑتی صورتحال پر مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میرا دل ٹوٹا ہوا ہے بھارت کرونا سے متاثر ہے اور امریکہ نے ضرورت سے زیادہ پانچ سو پچاس میلین ویکسین کا آرڈر دیا ہے اس وقت بھارت میں صورتحال تشویشناک ہے لہٰذا کیا امریکہ جل سے جل بھارت کو ویکسین دے گا پریانکا کی جانب سے امریکی صدر سے درخواست کرنے پر سوشل میڈیا سارفین نے شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ادھاکارہ نے بہت دیر کر دی انہیں بہت پہلے بھارت میں کرونا کی صورتحال پر رد عمل دینا چاہیے تھا ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک ٹھیک ٹی وی